آگے پڑھتے ہیں جناب اور بات کریں گے ایک ایسے جنگل کی جو بڑا خوبصورت ہے اب آپ کروں گے جنگل خوبصورت واقعی خوبصورت ہے وہ جنگل کہاں ہیں کراچی میں خوبصورت جنگل کراچی ہے ہم سن کے تھوڑا سا پھیلان ہو رہے ہوں گے کراچی کا ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر قدرتی حسن ہمیں نظر آ رہا ہے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے پوائنٹس پر قدرتی نظارے جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں مختلف اقسام کے درخت وہاں پر موجود ہیں اب آپ سوچوں گے یہ کونسی جگہ ہے بہت جلدی سیر کرنی ہے تو یہ سیر کروائیں گے فیصل کریم اکیلے گئے خود دیکھ کر آئے ہم یہاں پر بیٹھ کے انجوائی کرتے ہیں تو اچھا دیکھتے ہیں ہرے بھرے پیڑ پودے پھل دار درخت اور فضاؤں میں یہ پرندے کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا یہ اسلاواد نہیں ہے یہ کراچی ہے کراچی کا کڈنے ہل پارک آپ کو نہیں معلوم تھا نا کہ یہاں پہ اتنی ترقی ہو گئی ہے یہاں پہ پیڑ پودے لگائے جا چکے ہیں اور یہاں پہ آس پاس رہنے والوں کے لیے ٹریلز بنائے جا چکے ہیں تو آئیے آپ کو ان ٹریلز کی سیر بھی کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کتنے عرصے میں یہاں سے کچھرا اٹھایا گیا اور کون کون سے پھلدار درخت یہاں پہ لگائے گئے روشنیوں کا شہر شہروں کی دلہن اروس البلاد کہا جاتا ہے کراچی کو کچھ دنوں سے یا کچھ عرصے سے اس کے سیاسی حالات بھی خراب رہے اور جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شہر میں اتنی تعمیرات ہوئیں کہ ہرے بھرے سبز پودے کئی غائب سے ہو گئے لیکن اب ایک شخص کی حمت سے ایک شخص کی کوششوں سے اور انتھک کاوشوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہولیا ہی بدل گیا ہے وہ شخصیت اور کوئی نہیں ہے سابق کمیشنر کیمسی اور پرنسپل سیکیٹری ٹو گاونرسن ڈکٹر سیف ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈکٹر سلام علیکم یہ جو کہتے ہیں نا پل ہی پل میں کیا ماجرہ کر دیا جنگل کا جنگل ہارا کر دیا تو سر تھوڑا سا بتائیں یہاں تو کافی کچھرا اور گند یہ کب سے آپ نے شروع کیا اور اس سیچویشن میں آپ کولانے میں کتنا ٹائم لگا ساتھ دیکھیں دو ہزار انیس کی بات ہے یہ سپٹیمبر میں سپریم کورٹ آ پاکستان کا ایک آرڈر تھا جس میں حکوم دیا گیا تھا کہ یہ تمام جگل کو ایک پارک بنایا جائے تو جب ہم یہاں پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر لاکھو ٹن کچھرا تھا اور یہ کچھرا ہر قسم کا تھا جس میں ہسپٹل ویسٹ تھا جس میں کیمیکل ویسٹ تھا جس میں تمام جو امارتی ملبا ہوتا ہے تو وہ تمام تھا یہاں پہ سکیونجرز جو خانہ بدوش یا جو کچھرا چننے والے ہیں ان کی پوری نسلیں یہاں آبا آتی ہیں ہوتلز یہاں موجود ہے اچارپائے ہوتل یعنی جب سے دنیا بنی تھی اس جگہ پر کوئی بھی کام نہیں ہوا تھا نائنٹی سکٹی فور میں ادارہ ترقیات کراچی کے ڈی اے نے اس کو ایک سکیم بنائی تھی اور کہا تھا کہ یہاں پر ایک پارک بنے گا اور اس کا نام احمد علی پارک اور کڈنی ہل رکھا گیا تھا کڈنی ہل اسی کہتے ہیں کہ اس کی جو شکل ہے وہ کڈنی کی طرح کیا اگر اوپر سے دیکھیں تو وہ کڈنی کی طرح کیا نائنٹی سیونٹی ٹو میں انہوں نے بلدی آزما کراچی کی ایم سی کو یہ دے دیا کہ پارک بنا دیا جائے لیکن یہ اس کے بعد کبھی بنا نہیں کسی طور پہ بھی یہاں پہ کچھ نہیں ہوئی یہاں پہ انکروشمنٹ ہوتی رہی گھر بنتے رہے آچھا یہ بھی ہوتا رہا تمام اور کافی سپریم کورٹ نے وہ تمام چیزیں کی تو ہم نے یہ سوچا کہ پھر جب سپریم کورٹ کو آرڈر آیا پھر ہم نے انکروشمنٹ ختم کی بلدی آزما کراچی کے تمام ڈپارٹمنٹ نے اس میں بہت محنت کی اور انکروشمنٹ ختم کی پارک یہاں پہ بننا ایک بہت ایک مشکل کام لگتا تھا کہ گھاس اور ٹپیکل قسم کا تو ایک دن صبح میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ کیوں نہ جو اس کی اوریجنل شکل اس کو برقا رکھا جائے جو اس کی اچائی ہے جو چڑھائی ہے جو نشیب ہے جو اس کے فراز ہے اس کو تمام کو مینٹین رکھا جائے تو وہ ہم نے مینٹین کیا اس کی ٹپوگرافی کی اس پہ ہمیں معلوم کیا کہ یہاں پہ کتنے درخت ہیں کتنے زیادہ سیورج کی لائن گزر رہی ہے کون کون سی لائن ہے تو ٹپوگرافک سروے کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کے راستے بنائے دو بڑے ہم نے ٹریلز بنائی یہاں دھراجی ٹریل بنائی اور کوکن ٹریل بنائی جو یہاں پہ اس کے علاوہ بارہ ہوت ٹریلز بنائی جو پاکستان کے جو درخت ہیں پاکستان کی جو جھیل جھیل سیف الملوک سوک چین راکا پوشی ٹریل اس طرح کی تمام جو دو بڑی ٹریلز تو آپ نے کراچی کی بہت پرانے جو مشہور علاقے ہیں جنہ دورا جی اور کوکن اس پہ آپ نے کر دی ہے تو ہم زرہ ٹریل کا بھی دورہ کریں کیونکہ ٹریل سے تو اسلام آباد آتا ہے لیکن آپ نے جو ٹریلز بنائیں اب زرہ دیکھتے ہیں چھانگا مانگا ہمارے ملک میں ایک مشہور جنگل ہے ویسے تو پاکستان کی سیاست میں بھی کافی مشہور یہ لفظ ہے چھانگا مانگا کی سیاست لیکن اب ہم چلیں گے چھانگا مانگا ٹریل پہ یہ ہے ٹریل 5 اس پارک کا جب بھی ہم ٹریل پہ چلنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں شہر اقتدار اسلام آباد کا نام ذہن میں آتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ کراچی شہر میں ایسا پارک بنایا جائے گا کراچی شہر جسے کونکریٹ کا جنگل کہا جانے لگا تھا وہاں پہ آپ میں ہم سب ملکے ایسے پارک کو انجوائی کریں گے جہاں پر ہرے بھرے سبزے کے بیش میں ہم ٹریل پہ واک کر سکیں گے یہاں صرف درخ نہیں ہے بلکہ یہ خوبصورت ہم پودے بھی دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو ایک آئیڈیا سب سے جو مجھے زبردست لگا وہ یہ ہے کہ شیڈی تریز آپ نے پھل دار درخت بھی لگائے ہیں تو وہ کہاں پہ لگائے ہیں وہ زرہ بتائیں یہاں پہ چھپن مختلف اقسام کے پلانٹس لگے ہیں کراچی شہر کے خاص پھل ہوتے ہیں جساں لال بادام تھا جنگل جلیبی پپیتا تھا چیکو تھا یہاں پہ ہم نے عام تک لگایا ہے لیمو گریپ پروٹ مالٹے یہ ساری چیدیں یہاں تک کہ شہدود بھی یہاں پہ ہوا ہے اور انچیر فک وہ بھی یہاں پہ ہوا ہے لیکن اب میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو چیڑیوں کی چہچہاہٹ ہے اور پرندوں کی جو ایک ہوتی ہے نا چوپینس وہ مجھے یہاں پہ فیل ہو رہی ہے یہاں پہ بلکہ بجا فرما ہے اس میں نہ صرف پرندے بلکہ انورٹی بریٹس جو کہ ٹڈے ہوتے تھے ٹڈیاں ہوتی تھی ٹڈیاں ہوتی تھی ٹڈیاں ہوتی تھی ٹڈیاں کراچی شہر کا خاصہ تھی وہ سارے آپ کو یہاں پہ موجود ہوں گے اور یہاں پہ بہت ہوتھتک یہاں پہ ہے ہر قسم کا جو پرندہ ہے کوئل بے تہاشا ہے چھوٹی مینہ یہاں پہ بہت ہے اگر آپ صبح ہیں تو یعنی ہر قسم کی یہاں پہ آپ کو پرندے ملے گئے تو ہم جس ٹریل پہ چلتے ہوئے آئے ہیں وہ دھورجی ٹریل تھی اور یہ کراچی کا بڑا پرانا علاقہ ہے اور کیا ہی زبردست کنیکشن ہے کہ اب ہم دھورجی تھے چلتے چلتے سیدھا پہنچ گئے ہیں ساؤت پنجاب لال سوڑا ٹریل پہ ہم پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے جی تو آئیں اس پہ چلتے ہیں اور اب میں چاہوں گا کہ آپ ہم ذرا وہ پھلدار درخت دیکھائیں یہ سرسبز درخت اور یہ خوبصورت خوش رنگ پھول کراچی میں اب تو یہ صرف گھروں کی کیاریوں کی زینت بن گئے ہیں لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ کتنا وقت لگا درخت صاحب اور کیا کیا مشکلات آپ کو پیش ہیں مشکلات اور بہت ریسورسز ایک بہت بڑا اشیو تھا بلدی آزمہ کراچی میں ریسورسز آپ ریسورسز سے بات کر رہے ہیں تو پہنچے بھی آپ نے لگائی ہوئے ہیں ٹھیک ہے درخت صاحب آپ نے بتایا کہ جی اتنے بڑے پیمانے میں جب آپ پلانٹیشن کرتے ہیں تو پھر اس کی کانٹ شاٹ اس کی بود و باش تراش خاش بھی بڑی امپورٹنس رکھتی ہے تو عملہ اس وقت کتنا ہے جو ساری دیکھ بالک تیس کے قریب مالی ہیں ہیڈ مالی ہیں سوپروائزرز ہیں تمام چیزیں یہ سب انہوں نے ہی کیا ہے انہ کی ہی لگن ہے انہی کی ایک تمام چیزیں فیفٹی سکس یعنی اقسام کے درخت یہاں پہ لگائے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ درخت یہاں پہ لگ چکے ہیں آپ دیکھیں جتنے بھی درخت یہاں پہ کوئی درخت نہیں تھا تمام چیزیں یہ سارے درخت ابھی ڈیڑھ سے دو سال میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں جیسا کہ کرنٹ گورورمنٹ اور پرائی منسٹر وزیر آسف عمران خان کا بھی ایک بجان ہے بلین ٹری سنامی یقینا ہمیں ہمارے شہر کو کسی اسی طرح کی ریولوشن کی ضرورت ہے اور غالباً یہ فرسٹ سٹیپ ہے ٹورٹس ڈی بیٹرمنٹ آگے چلتے ہیں یہ ہے شہر کراچی کا سب سے اونچا پوائنٹ 219 فیڈ بلند یہ اور اس جیسے کئی دوسرے پوائنٹ اس پارک میں اس چیز کی غمازی کرتے ہیں کہ کوشش کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا ہاں بھئی کراچی والوں ہائیکنگ کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہو یہ جگہ نظر نہیں آئی یہ ہے آپ کے شہر کا سب سے اونچا پوائنٹ شہر کراچی کا 219 فیٹ اباب دے سی لیول اور اس کو اس کی اونچائی کے حساب سے ہی نام دیا گیا ہے جبلل تارٹ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے شہر کا کیسا نظار آئے کیا ہی خوبصورت توفہ ہے کراچی والوں کے لیے یہ 62 اکڑ پر پھیلا وسیو عریز اور سرسبز پارک کڈنے ہل تو ڈرک سیف وٹس نیکسٹ اگلا آپ کا کیا موو ہے ہم یہاں کی تو ٹریلز کو مزید بہتر کریں گے تاکہ ایک واکنگ ٹریل ہو لوگ یہاں پہ ایک ایسی ہم بائسیکل کے لیے ٹریل ہمارا ارادہ ہے وہ بنانے کا اور ایون یہ کہ جو موٹر سیکل کے شوقین ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک ٹریل بنانے کا ارادہ ہے دوسرا یہ کہ اس کو ہم رات کے بعد روشن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا لائٹ لگانے کا پلان ہے بچوں کے لیے کچھ تفریق کے لیے ان کے جو سی سو ہے یا سوئنگز ہیں وہ ہمارا پلان ہے اور کوئی ایک جھیل ہم بنانا چاہتے ہیں یہاں پر جس سے کہ جو بھی آبی پرندے ہیں جو کہ مایگریٹ کرتے ہیں وہ یہاں پر بیسے بھی بہت آ رہے تھے ہم نے ایک جھیل بنائی تھی یہ ہمارا مین پلان ہے جس طرح انسانی جسم میں بھیپڑے اوکسیجن سپلائی کرتے ہیں شہر میں اس طرح کے پارکس اوکسیجن سپلائی کرنے کا کام کرتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ کڈنی ہل پارکس جیسے مزید پارکس اور باغات اس کانکریٹ کے جنگل شہر کراچی میں بنائے جائیں تاکہ یہاں کے باسیوں کو کھلی فضا میسر آسکے کیمرمن محمد نعیم اور محمد عرفان کے ساتھ سید فیصل کریم کڈنی ہل پارک کراچی